آگ لگنے سے شریف مندر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ صبح چار بجے قریب مندر میں آگ نمودار ہوئی جس کے بعد فائر سیویسز عملہ یہاں پہنچا اور آگ پر قابو پا لیا گیا تاہم آگ کے شدت کے وجہ سے مندر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا ابھی تک آگ لگنے کی وجہات کا پتا نہیں چل سکا ہے واضح ہے کہ شریف مندر یا رانے مندر کو کشمیر کے سابق اتبارہ مہاراجہ حریسنگ کی اہلیہ بلکہ موہنی بائی سے سعودیہ نے بنوایا تھا جنہوں نے 1915 تک یہاں حکمت کی اور اسے مندر میں عبادت کرتے تھے مندر کو ڈوگرا خاندان کی بادشاہوں نے ایک شاہی مندر کے طور پر استعمال کیا نیوزرین میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں منیر حسین حررہ اس فقط میں موجود ہوں سیحاتی مقام گلمگ میں اور یہاں ایک دکھ بری خبر ہے یہاں ایک تاریخی مندر تھا شیو مندر اور اس میں آگ لگی ہے آلال صبح آج اور یہ خاکستر ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ مندر ہے اور آج آلال صبح اس میں آگ لگی ہے اور پوری طرح یہ مکمل طور پر خاکستر ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مندر جو ہے ہسٹوریکل مندر ہے تاریخی مندر ہے کیونکہ 1915 میں بتا جارہا ہے کہ جو مہاراجہ حریسنگ تھے آخری ڈوگرا حکمران جو تھے ان کی اہلیہ جو ہے موہنی بائی سے سعودیہ اور انہوں نے یہ مندر تعمیر کیا تھا کیونکہ گلمرک جو ہے ایک ہسٹوریکل پلیس ہے کیونکہ یہاں دنیا بر کے سیاہ جو آ رہے ہیں اور یہ مندر اس جگہ پہ تعمیر کیا گیا تھا تاکہ سب کی نظریں اس پہ پڑھیں اور آج ہم دیکھتے ہیں گلمرک جاہے کونگڈوری ہو اپر وٹ ہو یا باقی جتنے بھی یہاں پہ چوٹیاں ہیں سب سے جا کر یہاں پہ اس مندر پہ نظر پڑھتی ہیں اور یہاں تاریخی چرج بھی ہے مسجد بھی ہے گردوارہ بھی ہے کومنل ہارمونی کے لحاظ سے یہ جگہ جو ہے گلمرک ہے یہ کافی اہم مانی جاتی ہے اور سب سے پہلے یہاں پہ اس مندر کی اگر ہم بات کریں کیونکہ گزشتہ چالیس سال سے اس کی نگرانی بھی یہاں کے مسلمان بھی کر رہے تھے اور یہاں ٹرسٹ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ اسے ٹرسٹ کے پندت جی ہے ان سے بھی ہم جانے کی کوشش ہیں پندت جی کب آپ کو پتا چلا کی اس میں آگ لگی ہے کیا ہوا میں صبح سویا تھا رات کو تو صبح مجھے پونے چار بے کی قریب کال آتی ہے مجھے آرمی کی تو پندی جی آپ کہاں پی ہو میں نے بولا میں روم میں ہوں سویا ہوں انہوں نے بولا آپ کے مندر میں آگ لگی ہے تو آپ نے دیکھا آپ کو پتا چلا میں نے بولا سر نے جیسے میں بہار آیا تو میں نے دیکھا مندر میں ایک پوری چاروں طرف سے آگی آگ لگی تھی اور جتنی ہماری جو ٹیمیں فور سے ہیں تو یہ کافی اہم مندر تھا کیونکہ یہ کومنیل ہارمونی میں مانا جاتا تھا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے ہمارے ساہم کی ٹیم کی بڑی ہوئی چیزیں ہوئے جو ایک ہمارا ایسا مندر ہے گلو مارگ میں جس بڑی آپ جگہ میں کھڑ ہوگے تو یہ مندر چاروں طرف سے دیکھتا ہوئے چاروں طرف سے مندر دیکھتا ہے تو یہاں پہ ہم کہتے تھے کہ مسلمان بھی اس کی دیکھ رہے کرتے رکشہ کرتے تھے گزرشتہ چالیس سال سے جسے ہم کہیں گے وہ بھی یہاں پہ ہیں میرے سے پہلے گلاما منسیخ جی تو انہوں نے ہی در سیوہ کیا چالی سال پچاس سال جو بھی کیا تو میں ابھی میرے کو آئے ہوئے در پانچ سی منہ ہوگے سی منہ سے میں در پندی تھے پہلے دوسرے پندی جی تھے لیکن سی منہ سے میں ہی در سیوہ کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس کے مسلم جو اس کی دیکھ رہے کر رہے تھے آپ بتائے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ بہت سال اسے آپ اس کی دیکھ رہے کر رہے تھے نگرانی کر رہے تھے ہمیں بہت دکھ لگ رہا ہے اس چیز پہ کہ اس کو آگ کی واردات میں آیا ہے تو بہت دکھ لگ رہا ہے اس چیز سے ہم چالیس سال سے اس کی دیکھ بل کر رہے ہیں تو بہت دکھ کی بات ہے اس میں آگ کی واردات ہوئی ہے تو بس اتنا کہنے بہت دکھ کی ہے ناظرین یہاں پہ اگر ہم فہر بریگیڈ کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی کیونکہ سب سے مشکل کام ان کا رہتا ہے کہ آگ پر قابو پانا اور یہاں پہ گلمرگ جو فہر سروس کے انچارج ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے کب آپ کو کال موصول ہوئی ہے اور کتنی دیر میں آپ نے اس آگ پر قابو پالیا ہے تین پنتالیس پہ ہمیں کال موصول ہوئی ہے کہ رانی مندر میں آگ لگی ہے جو ہی ہم نے کال اٹنڈ کیا تھا اسی ٹائم ہم نے ترن اوٹ سٹارٹ کیا جو ہی ہم یہاں پہنچ گئے تو ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا ہم نے آگ پر قابو پالیا ہمارے جوانوں نے بہت مشکت کے باوجود آگ پر قابو پالیا تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طرح انہوں نے مشکت کے بعد آگ پر قابو پالیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ گلمرگ میں جو مہراجہ حری سنگھ تھے ان کی اہلیہ جو ہے مہنی بھائی سسودیا انہوں نے اپنے نام پہ یعنی رانی مندر بھی اسے کہتے ہیں شیو مندر بھی کہتے ہیں اور انہوں نے اس وقت اپنے یعنی اس عبادتگاہ کو یہاں پہ تعمیر کروایا ہے اور یہاں پہ شاہی خاندان جو تھا وہ یہاں پہ عبادت کر رہے تھے اور تب سے لے کر اس کی اہمیت کافی تاریخ کے اہمیت مانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کیوں کہ اگر ہم مہاراجہ پیلس بھی یہاں پہ گلمرگ میں موجود ہیں اور اس لحاظ سے یہاں پہ اس جگہ پہ اس وقت تعمیر کیا تھا کہ گلمرگ میں جتنی بھی یہاں پہ چھوٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں سے ان کی نظریں جو ہیں اس مندر پر پڑتی ہیں